بڑے ودر چھوٹے بھائی اور میری عمر کے نو جوانوں کو میرا پیار بھرہ نمشکار بھرپور پیسہ پر کھیلے کیسا میں آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بولیش خرامی کراوس کینڈل پیٹن کے بارے میں بولیش خرامی کراوس کینڈل پیٹن یہ ایک بولیش پیٹن ہے اور یہ لمبی مندی کے دوران بنتا ہے بہت سمائے سے مندی چل رہی ہیں بازار میں بازار اوور سولٹ ہو چکے ہیں اوور سولٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کافی سمائے سے سیلنگ چل رہی تھی اب لوگ سیل کر کر کے تھک چکے ہیں تو چارٹ نیچے آتا ہے جب چارٹ نیچے آتا ہے تو چارٹ کے بوٹم میں اس طرح کے پیٹن بنتے ہیں اور یہاں سے پھر ایک ریورسل ریالی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے اس طرح کے پیٹن کو بولتے ہیں بولیش پیٹن تو ایسا ہی ایک پیٹن ہے بولیش خرامی کراوس پیٹن اس کا کمپوزیشن کیسا ہوتا ہے اس میں ویلیم کیسا ہوتا ہے کہاں پر پیٹن بنتا ہے اور پیٹن بننے کے بعد کتنے سمائے کے بعد ہم نے پوزیشن کرنی چاہیے بائنگ کی تو یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے جو پرائیمری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے لئے ضروری ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بولیش خرامی کراوس اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں خرامی یہ ایک جاپانی ہے کینڈل ایکچولی جو بھی کینڈلز ہوتے ہیں یہ سب جاپانی جاپالز ہی اوریجن ہوئے ہیں کیونکہ سب سے پہلے سٹاک مارکٹ میں جب کینڈل کا استعمال کیا تھا چاڑ کا تو وہ جاپان نہیں کیا تھا تو وہی سے اوریجن ہوئے ہیں تو تقریباً نام جاپنیس نام ہی کینڈل کے ہمیں ملتے ہیں تو یہ خرامی کا مطلب ہوتا ہے پرینگنٹ لیڈی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پرینگنٹ لیڈی ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے جو پھست جو پائٹن میں جو کینڈل بنتا ہے وہ بیریش ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ لیڈی کی طرح پہلا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ اس کے بچے کی طرح ہوتا ہے چھوٹا جیسا جسے ہم بولتے ہیں دو جی یہ لانگ لیک دو جی ہو سکتا ہے شارٹ لیک دو جی ہو سکتا ہے اور تقریباً ایک لانگ لیک دو جی یا پھر شارٹ لیک دو جی اس طرح سے وہ ہوتا ہے یہ تقریباً دو جی جب اس میں فارم ہوتا ہے تو دونوں لیک تقریباً تقریباً برابر ہوتے ضروری نہیں ہیں لیکن ہوتے ہیں تو چلی ابھی اس کا ہم ٹھیری پڑھیں گے خرامی کا مطلب آپ نے تو یہ سمجھ لیا ہے یہ گربوتی میلہ ہے یہ بالکل اس کینڈل کی طرح ہوتی ہیں اور جو اس کا بچہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے تو کل ملا کے پھر یہ جب کمپوزیشن ہوتا ہے تو اس طرح سے پیٹن دکھتا ہے چارٹ کے بالکل بوٹم میں فارم ہوتا ہے پہلے میں آپ کو تھوڑی ہی پڑھا لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ کینڈل سٹی پہلے گراوٹ کے دوران بنتا ہے اس کا نیرمانتہ ہوتا ہے جب ایک دو جی نیچے جا رہی ہو ٹھیک ہے ڈاؤن ٹرین میں چل رہی ہو کینڈل سٹی کانوسرن کرتا ہے دو جی پچھلے سٹر کے ریل بوڈی کے بھیٹر ہوتا ہے یہ چیز بہت دھیان دینے والی ہوتی ہے مان لوگ کہ یہ لال رن کا دو جی بن گیا ہے میں یہاں پر لال رن کا دو جی بناتا ہوں سوری دو جی نہیں یہ ایک کینڈل بن گیا ہے ٹھیک ہے بہت ہی چاہیے اس طرح سے یہ کینڈل بن چکا ہے اس میں پہلا کینڈل ایک بیریش کوئی بھی بیریش کینڈل ہو سکتا ہے اور یہ بیریش مارو گوزو بھی ہو سکتا ہے بیریش مارو گوزو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا کینڈل جس کے جو بلکل بھی کوئی بھی سیڈل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے بنایا ہے بھی اس طرح سے اور اس کے بعد جو کینڈل بنتا ہے اگلا دو جی وہ اس کے بیچو بیچ ہوتا ہے مطلب اس کا ہائ اور اس کا لو جو بھی ہے اس کے بلکل بھی بیچو بیچ ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز دھیان رکھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ کینڈل جب بنے تو جو دو جی بنے تو وہ سینٹر میں ہی بنے ٹھیک ہے یہ دو جی یہاں پر بھی بن سکتا ہے دو جی یہاں پر بھی بن سکتا ہے اور اس کی پوری باڈی کو بھی کور کر سکتا ہے لیکن بہت ہی ایمپورٹن شرط یہ کی ہے کہ پہلا والا جو کینڈل ہے اس کا ہائ اور اس کا لو اس کے بیچ میں ہی دو جی بننا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ یہاں پر پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں ایکچولی دو جی کے یہ پکچر سے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں لیکن دو جی اس طرح کے بھی فارم ہوتے ہوئے دیکھے گیا ہے مجھے چارٹ پر اس طرح کے دو جی بلکل اس طرح کے پیٹرن بلکل بھی نہیں ملے ایکزیک فارم ہوتے ہوئے ٹھیک ہے کبھی پیٹرن اس طرح سے ملا ہے تو کبھی مجھے اس طرح سے ملا ہے ٹھیک ہے تو ایکزیک پیٹرن یہ ہے لیکن یہ مجھے چارٹ پر نہیں ملے ہے اس کا مطلب یہ بہت ریئر فارم ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے بہت ریئر فارم ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت ایفیکٹیو ہوتے ہیں جب یہ فارم ہوتے ہیں اس طرح کا پیٹن اگر آپ کو ملتا ہے اس طرح کا پیٹن اگر آپ کو ایکزیک فارم ہوتا پیٹن اگر آپ کو ملے گا نا یہ والا ایکزیک فارم ہوتا ہوا تو بالکل بھی آگ بھن کر کے وہاں پوزیشن لے لے ایک بار صرف نیوز دیکھ رہے کہ نیوز کیا ہے اور آگ بھن کر کے آپ پوزیشن وہاں پر لے سکتے ہیں بولیش ہے تو وہ آپ کو بائنگ کرنی ہوتی ہے اور دوسرا ہے دوزی میں لال رنگ ہرا رنگ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی رنگ نہیں بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے جب دوزی بن رہا ہو یہ مان لو بولیش ہے اور یہاں پر اس طرح سے دوزی بنے تو یہ کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ لال رنگ کا ہونا چاہیے یا حرار ہونا چاہیے کیونکہ مارکت اگر پہلے اوپر گئی بعد میں نیچے آئی تو یہ لال رنگ کا بنے گا اور پہلے نیچے گئی اور بعد میں اوپر گئی مارکت تو یہ ہرے رنگ کا بنے گا ہے اور جہاں پر اوپن ہوئی وہی پر پلوز ہوئی اور کوئی لیگ بھی نہیں بنا ہے اس طرح سے کوئی بھی لیگ نہیں بنا یہ بھی لیگ نہیں بنا تو اس کا کوئی کلر اب بھی دیکھتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے تو یہ کسی بھی رنگا ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے اور کچھ وہ دیکھتے ہیں بولیش ہرامی کروس کینڈل پائٹن میں کہ پہلے لانگ بیرش کینڈل ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح سے پہلے بہت ہی لانگ ہوتی ہیں اس کا لیگ بھی ہو سکتا ہے اور لیگ نہیں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے نیچے کھیچا ہے یہ اس کو سیڈو بھی آپ بول سکتے ہیں لیگ بھی بول سکتے ہیں یہ نہیں بھی ہو سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے اگر نہیں ہو تو یہ کیا ہے بیرش مارو گوزو آپ اسے کہیں گے اس طرح سے بیرش مارو گوزو کہیں گے اور اگر اس کے کوئی سیڈو ہے تو پھر آپ اس کو کچھ اور نام بھی آپ دے سکتے ہیں دوسری long leg ڈی جی ہوتی ہے اس طرح سے ایکچوری تھیوری میں جو لکھا ہے اس طرح سے ہوتی ہے بلکل سینٹر میں ہوتی ہے جو پہلے والے کینڈل کے بلکل سینٹر میں اس کی اوپننی ہوتی ہے اور کلوزنگ بھی ہوتی ہے ایسا تھیوری میں لکھا ہے لیکن جو ایکچور میں گراؤنڈ میں مجھے اس طرح سے نہیں ملے ہیں اور ہی پیٹر ملے ہیں لیکن وہ بھی ایفیکٹیو پیٹرن تھے تو چلی چلی میں جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں دوسری کینڈل پہلے کینڈل کے بیچے بیچ اوپن ہو لانگ لیک بناتے ہوئے اگر کلوز بھی وہی پر ہو جائے مطلب جہاں پر اوپن ہوئی اور وہی پر کلوز ٹھیک ہے تو اچھا ہے والم بڑھتے کرم میں ہونا چاہیے مطلب یہ دیکھیں یہ لاغ والم ہونا چاہیے پہلے والے کینڈل کا اس کینڈل کا ٹھیک ہے اور اس کینڈل کا والم بھی اس طرح سے بڑھتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ لاغ لے گئے پہلے والے کینڈل کے برابری تو ہے یہ خالی اس کے جو سائیڈو ہے دیکھیں نا اس کا ہائے ہے اس کا لو ہے پہلے والے کینڈل کے پرکیباً برابری تو گئی ہے والم ہے تب ہی تو گئی ہے اگر کم بھی رہے گا کیونکہ یہ دوسری ہے تو والم بڑھ بھی سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کا والم مل سکتا ہے لیکن بڑھتے ہوئے فرم میں value ہو تو اچھا ہے کیونکہ والٹریٹی اس میں ہوتی ہے ایسا پرکیت ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھتے کہاں پر ہے daily chart میں دیکھتے ہیں weekly chart میں دیکھتے ہیں آپ گھنٹے کے chart میں بھی دیکھ سکتے ہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے chart میں لیکن لیکن ایک چیز جہاں میں ضرور رکھنا جو intra day trading کرتے ہیں خاص کر کے جو option trader ہے وہ لوگ کیا کریں گے اس کو بہت ہی کم سمیں مطلب 5 منٹے 2 منٹ میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن ایسے بھی option trader ہیں جو ایک منٹ کے chart پیٹر میں بھی اپنا کام کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسے پندرہ منٹ تک کے chart میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ intra day میں option کر رہے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر آپ long player ہیں تو اس کا تو ایک ہی دھم فارمولہ ہے جب مارکت میں ہاں کار مچ رہا ہو بہت ہی اوپر اونچائی چھولی ہے اب لوگوں کو لگتا ہے کہ مارکت اور اوپر جائے گی وہاں پر آپ بکوالی کر سکتے ہو کیونکہ آپ نے بہت نیچے خرید آئے جیسے کی فائی آئی ایس دی آئی ایس کرتے ہیں فائی آئی ایس اور ڈی آئی ایس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں فائی آئی ایس خریدتے رہیں گے یہ لگاتار دو تین میں بتاتی ہوں مان لو کہ یہ فائی آئی ایس ہے یہ خریدتے ہی رہیں گے ٹھیک ہے چاہے مارکت کہیں پر بھی جائے ایک دو مہنے تک انہوں نے من بنا لیا تو خریدتے رہیں گے لیکن ڈی آئی ایس ہیں فورن انویس اسے بولتے ہیں اور اسے ڈومیسٹک انویس اور یہ بیشتے رہیں گے دونوں کبھی ایک ساتھ خرید رہے ہیں لیکن ایک سال پہلے ڈیٹھ سال پہلے یا پھر چھ مینے پہلے انہوں نے خوب خرید رکھا تھا جب مارکت نیچے تھی جیسے کہ اس سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارچ میں مارکت نیچے گر رہی تھی بہت لگاتار نیچے گر رہ تھی لیکن کبھی اوپر اس ٹیم پہ دیکھ رہی اور ایف آئی بھیج رہے تھے کیونکہ ایف آئی ایف اس نے کبھی خرید کے رکھا ہوگا ایک دور سال پہلے مال تو اس سام میں بیج رہے تھے اور ڈی آئی آئی خرید رہے تھے مارکت میں اوپر مارکت میں دیشاہ اوپر ہے ہے تو ابھی کیا کر رہے ہیں یہ فائی آئی ایس خرید رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال تو ہائی نہیں خریدنے کے لیے اور ڈی آئی ایس کیا کر رہے ہیں ڈی آئی آئی ایس کیا کر رہے ہیں بیج رہے ہیں جنہوں نے ایک سال پہلے جو اپنا مال خرید رہا تھا تو ویسے کرنا پڑتا ہے مارکٹ میں تو پھر آپ کو چاہیں چارٹ اور کینڈل کے ضرورت نہیں ہے مارکٹ جب بلکل بھی گر رہی ہے سب کو ایسے لگتا ہے کہ اب سب کچھ بکھر جائے گا سب کچھ برباد ہو جائے گا وہی پر اچھے سٹاک میں پوزیشن بنا لو ٹی سی ایس جیسے سٹاک میں این پوسیس جیسے اچھے ایس ڈی اپ سے بینک جیسے ریلائنس جیسے سٹاک میں پوزیشن بنا لو ہے نا ابھی دیکھو نا کی بجاز فائننس سب سے لاسٹ میں گرا تھا مارچ میں 2020 میں اور ایس ایسے بینک تو بلکل میری کڑی نظر تھی ان پر اور جب مارکٹ میں صدھار آنے لگا تو سب سے پہلے سب سے لاسٹ میں یہ گرے 50 پرسن گرے ہیں باقی کچھ کچھ سٹاک تو 70 80 80 90 پرسن تک گرے تھے لیکن یہ گرے ہیں 50 پرسن گرے تھے کیونکہ پوزیشن یہاں پر ایکزٹ کھو رہے تھے لوگ تو گرے تھے اور جب مارکٹ میں ریکاوری آئی تو سب سے پہلے رہے ہیں وہ اپنی پوزیشن لے لیے اور اس کے بعد اب نئے ہائز بنا رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے مارکٹ میں جب گراوٹ ہو تو خریدنا پڑتا ہے اور جب مارکٹ اوپر جا رہی ہے تو بیچنا پڑتا ہے پھر گراوٹ کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو یہ لمبا سمیں ہوتا ہے اس لئے لانگ ٹریڈر جو ہوتے ہیں ان کے لئے اس طرح کے پیٹرن کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے چلو تو کب خریدے جو بھی انٹرا ڈے والے ہیں جو بھی جن کو بھی پیٹرن کی ضرورت ہوتی ہے وہ خریدیں گے کب کب خریدیں گے میں آپ کو یہاں پر چارٹ ہی دکھا دیتا ہوں کب خریدیں گے میرے پاس کچھ چارٹ ہے دیکھیں یہاں پر میں چارٹ وائز آپ کو بتا دیتا ہوں کب خریدیں گے یہاں پر ایک پیٹرن بن چکا ہے یہ جو پیٹرن ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایکچلی دو کینڈل مل کے پیٹرن ہوتا ہے یہ پہلا کینڈل اور دوسرا جو ڈوجی ہوتا ہے لیکن تیسرا کینڈل جب بنتا ہے نا تو چاہے وہ اوپن کہیں پر بھی ہو جب یہ چلا جائے گا اوپر چلا جائے گا اور یہ پہلا والا کینڈل کا جو ہائے ہیں ہائے آپ سمجھ لیجئے اسے اس کے اوپر جا کر یہ کلوز دے دیا تیسرا والا کینڈل یعنی کہ یہ والا کینڈل ہے نا اس والے کینڈل کے ایک نمبر کینڈل ہے اور اسے ہم ڈوجی کو دو نمبر دیں گے اور اسے تین نمبر دیں گے آپ دھیان سے دیکھنا تین نمبر کینڈل کا جو ہائے ہیں وہ ایک نمبر کینڈل کے اوپر جا کے کلوز ہوا ہے نا تو آپ وہاں پر آرام سے پوزیشن لے سکتے ہو اور اس کے بعد آپ وہاں سے خریداری کر سکتے ہو جب آپ ایسا کرتے ہیں یا کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر چارٹ کہا گیا اس طرح سے ہوتا ہے تو آپ ڈوجی کو بھی فائنڈ آؤٹ کر لیجئے اس طرح سے ڈوجی ہوتے ہیں میں نے مارک کیے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بھی ایک ڈوجی ہے اوکے اور اس طرح اور یہ ایک پائٹن میں نے کیا ہے والیوم کے ساتھ میں ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک یہاں پر ڈوجی ہے ٹھیک ہے بالکل بوٹم میں بنا ہے اور یہاں پر پھر مارکٹ میں دیکھو کتنا اچھا سا گین کر لیا ہے تو یہ ہوتے ہیں اور اس میں ویلیوم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب ڈوجی بن رہتے تو ویلیوم میں بہت اتھل پتل ہو رہی تھی نیچے کی طرف کا ویلیوم آپ دیکھ سکتے ہیں جب پہلا کینڈل بنا جب دوسرا ڈوجی بنا تب بھی ویلیوم میں اتھل پتل ہو رہی تھی لیکن بعد میں جب تیسرا کینڈل بنا تو اس کے بعد نیچے والا ویلیوم بلکل بھی کم ہو گیا ہے یعنی کہ سیلرز والے جو بیئر سے بلکل بھی آٹ گئے اور اوپر کی طرف سیٹ ہو گیا ویلیوم اور یہاں پر بول آنے لگے اور بولز نے کیا کیا مارکٹ کو اوپر لے گئے تو یہی پیٹرن کچھ میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے اپنے چارٹ میں وہاں پر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو چلے چلتے ہیں چارٹ کے اوپر دیکھیں میں چارٹ پر آیا ہوں اور میں نے بہت سارے سپورٹ ریسٹرز بھی کھیچ رکھے ہیں اور چارٹ میں جو پیٹرن فارم ہوتا ہے میں اس طرح سے مارک کر کے رکھتا ہوں دیکھیں یہاں پر ایک میں نے کر کے رکھا ہے اس طرح سے میں ابھی یہاں سے جو مارکٹ ہیں آج یہاں سے اوپن ہو گیا آگے تو میں نے اس طرح سے میں کرتا ہوں ہمیشہ میں مارک کر کے رکھتا ہوں پیٹرنز کو تو آپ بھی اس طرح سے کریں گے نا یہ اچھی حابیٹ ہے آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے اوکے تو اسے کیا ہے اپنی پڑھائیں مضبوط ہوتی ہے یہاں پر پڑھائیں مضبوط ہونا چاہیے یہاں پر سٹے اور اس کے بعد میں لائزن ہے نا جو وہ نہیں کام کرتا ہے یہاں پر دیکھیں کس طرح سے گراوٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں گراوٹ میں اوپر کون سا پیٹن بنتا ہے یہ بھی احمید دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر بھی ایک پیٹن بنا تھا اس طرح سے پیٹن بنا یہ ایک بیریش ڈوزی ہے ایکچولی دیکھا جائے نا چارٹ کے ٹاپ میں فارم ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ جو بھی ڈوزی ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شاید ٹاپ ہی ہوگا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یوسیپ میں مارکٹ گئی ہے تو یہاں پر کافی دیر تک مارکٹ نے سمائے بٹایا ہے اور اس کے بعد وہاں سے گراوٹ شروع ہوئی ہے چلو ہمارا جو ابھی پڑھائی والا جو کینڈل ہے وہ بلیش ہے بلیش ہرامی کروس تو اسے ہم دیکھتے ہیں آپ کو اس طرح سے مارک کر کے رکھنا ہی ہوگا نہیں تو آپ پڑھائی میں تھوڑا سا مسکل ہو سکتی ہے شاید آ گیا ہے پیٹن تو یہاں پر میں نے دیکھی مارک کر کے رکھا ہے میں نے اس میں لیبل بھی ڈال کے رکھا ہے بلیش ہرامی کروس پیٹن ہے یہاں پر دو پیٹن ہیں میرے خیال سے ایک ساتھ میں نے مارک کر کے رکھے ہیں میں زیادہ پیٹن بتاؤں گا نہیں کیونکہ آپ کو اے نا اس میں بڈیو لمبی بن جاتے ہیں بہت لوگ ہے نا دیکھتے نہیں پھر فائدہ نہیں ہے مطلب آپ اپنا سمیہ بچانے کی چکر میں ادھوری پڑھائی کر لیتے ہیں ہے نا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے آہائیات سے آہ moralقع بچانی کی تو بہت اچھا ہوتی ہیں لیکن کم لوگ پورا دیکھ لیتے ہیں لیکن دیکھئے اگر مارکیٹ میں ٹیکنا ہے آپ کو بچنا ہے اپنے لئے کچھ کرنا ہے تو آپ کو جانکاری پوری لینی چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ویڈیوز دیکھ لیجئے آپ مارکیٹ میں بہت سارے مٹیریلز آویلیبل ہیں آپ کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ ٹرس کرتے ہو ادھرا نالج بہت خطرناک ہوتا ہے دشمن کو جب ہم بیٹ کرتے ہیں تو اسے پورا ہی بیٹ کرنا ہوتا ہے نہیں تو وہ پلٹ وار کر سکتا ہے کبھی بھی تو یہی چیز ہے پڑھائی جب کرنی ہے تو آپ کو جیتنے کے لئے پوری ہی پڑھائی کرنی ہوتی ہے تو چلی یہ پیٹن ہمیں ملا ہے اس میں دیکھئے یہ پیٹن کبھی بیچ و بیچ نہیں بنا ہے یہ پہلے والا کینڈل میں آپ کو مارک کرتا ہوں یہ دوسرے والا کینڈل تیسرے والا کینڈل پہلے والے کینڈل کے اوپر کلوز ہوا اور لوگوں نے یہاں پر پوزیشن لی اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مارکٹ اوپر چلی گئی اور یہ باٹم میں فارم ہوا ہے لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ جو تھیری میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس طرح سے پیٹن ہونا چاہیے ہے نا میں آپ کو نا آئیکوریٹ بتائی دیتا ہوں کیونکہ یہ دیکھئے پہلا کینڈل کیسا ہونا چاہیے لال ہونا چاہیے دوسرے کا کوئی کلر سے مطلب نہیں لیکن پھر بھی چلو اب کسی کلر میں تو ڈروہ کرنا ہی ہوگا تو دوسرا کینڈل کیا ہونا چاہیے اس طرح سے بیچ او بچ ہونا چاہیے لکھا ہے نا تھیری میں اس طرح سے بیچ او بچ ہونا چاہیے لیکن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہاں کیا بیچ او بچ نہیں ہے لیکن کام کر گیا نا اچھا لیکن ضروری نہیں ہے اگر آپ کو اس طرح سے بیچ او بچ پیٹن مل گیا نا گلتی سے اگر مل گیا مجھے تو ملا نہیں بہت ہی ریئر ملتا ہے اگر مل گیا نا تو وہاں پر صرف ایک بار نیوز دیکھ لیجئے کہ نیوز کیا ہے اس پیٹن کے فیوریبل ہے کیا اگر اس پیٹن کے فیوریبل نیوز ہے تو آگ بند کر کے پوزیشن لے لیجئے آگ بند کر کے میں تو لوں گا ایسے کنڈیشن میں کیونکہ ایسے پیٹن میں نے بہت ڈھونڈے بھائی ویڈیو بنانے کے لئے لیکن مجھے ملے نہیں اور جب مجھے ایسے طرح سے ملیں گے نا اور نیوز فیوریبل ہوگی تو میں سارا کے سارا مال ڈال لوں گا اور اس کے بعد آگ بند کر کے پوزیشن لے لوں گا صرف ایک بار نیوز کنفرم کنوں گا کہ اس پیٹن کے فیوریبل نیوز خریہ نہیں ہے ایک بار پھر سے میں بتاتا ہوں اگر بولیش پیٹن ہے تو مارکٹ میں نیوز اچھی ہونی چاہے جسے کی مارکٹ اوپر ہی رہے اگر بیریش پیٹن ہے تو مارکٹ میں نیوز خراب ہونی چاہے یا پھر نیوز ہونی ہی نہیں چاہے اور لوگوں نے کیا ہے کہ بہت دن سے خرید خرید کے تھک چکے ہو اس طرح سے کنڈیشن ہونی چاہے اور بولیش میں کیا ہونی چاہے اچھی نیوز ہونی چاہے اور لوگ کیا ہے بیج بیج کے یا ابھی تک خریداری شروع ہی نہیں کی یا پھر بہت مال بیچا ہے تو ایسی کنڈیشن ہونی چاہیے اور نیوز اچھی ہونی چاہیے تو وہاں پر آپ آگ بن کر کے پوزیشن لے سکتے ہو اور اس طرح سے پرافٹ کام آ سکتے ہو تو یہاں پر دیکھ لیجئے ایک نمبر کینڈل اور یہ دو نمبر کینڈل تین نمبر کینڈل اپنی جگہ صحیح ہے دو نمبر کینڈل ایک نمبر کینڈل بھی صحیح ہے دو نمبر کینڈل بھی صحیح ہے یہاں پر بھی فارم ہو سکتی ہے یہاں اور نیچے بھی فارم ہو سکتی ہے صرف شرط ایک ہی دہاں رکھنا کہ اس کے جو پہلے والی کینڈل ہیں اس کی باڈی کے اندر ہونا چاہیے پہلے والا کینڈل جو ہے نا یہ پہلا والا کینڈل یہ پہلا ایک نمبر کینڈل اس کے باڈی کے پورے اندر ہی ہونا چاہیے یہ جو دو نمبر کا کینڈل ہے ٹھیک ہے بس اس کے بعد میں اور وہ باٹم میں بنیں اگر بولیش ہے تو اس طرح سے ہے اور اس کے بعد آپ آرام سے پوزیشن اس میں لے سکتے ہو دوسرا پیٹن اور ایک تھا یہاں پر ہے نیچے یہ بھی ایک باٹم میں فارم ہوا ہے اور یہ بھی ایک ٹھیک ہی پیٹن ہے اگر آپ دیکھیں گے اس ہائی لائٹر کے بیچ میں جو کینڈل بنایا ہے یہ ایک نمبر اور یہ دو نمبر یہ بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے لیکن خیر اگلا والا کینڈل نہیں ہے تو اسے کئی لوگوں نے فیل مانا ہوگا تو اس طرح سے بھی پیٹن ہوتے ہیں دیکھ لیجے اب تیسرا والا کینڈل اگر میں بتاؤں تو پہلے والے کینڈل کا ہائی توڑ کے وہ اوپر نہیں گیا لیکن اس کے اگلے والا گیا لیکن پھر بھی یہاں پر آپ پوزیشن نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کو کنفارمیشن نہیں ہیں یہاں پر تیسرا والا کینڈل کہاں ہوا ہے یہ تیسرا والا کینڈل یہ پہلے والے کینڈل کے اوپر جا کر کلوز ہوا ہی نہیں ایک بار پھر سے میں بتاؤں یہ ہے ایک نمبر کینڈل اور یہ ہے دو نمبر کینڈل یہ ہے تین نمبر کینڈل میں اس لئے پیٹن ہی کیا ہے لیکن یہ کوائٹ ہے کوائٹ تھوڑا سا ہے اتنا اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے آگے چل کے جو نیوز آئی ہوگی نا تو پیٹن کے فیوریبل آئی ہوگی اور پوزیٹیو نیوز آئی ہوگی مارکٹ میں تو مارکٹ اوپر چلی گئی ہے نا یہی پر اگر مارکٹ میں نیوز آتی ہے نیوز نہیں ہوتی تو شاید مارکٹ اپنی جو ڈاؤن ٹرینڈ ہے وہ کنٹینیو رکھتی ہے نا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر بلکل بھی تیسرا کینڈل نے پہلے والے کینڈل کے ہائی کے اوپر کلوز نہیں دیا ہے لیکن جو چوتھا والا کینڈل ہے وہ دیا ہے لیکن اتنا پیٹن میں تو چوتھے والا کینڈل کا کام ہی نہیں ہے ہے نا ہمیں تین کینڈل تک ہی کام ہوتا ہے تو ہم چوتھے والا کینڈل کیوں دیکھیں تو یہ ہے تو اس طرح سے پیٹن ہوتے ہیں کبھی کبھی اگر آپ کو بچنا ہو تو ایکزیکٹ پیٹن جو جو تھیری ہیں اس حساب سے اگر آپ میچ کرو تھوڑا سا پڑھائی کی بہت ضرورت ہے اس میں نا ایکسپرینس کے لیے تو ایکسپرینس کے مطلب پہلے تھیری آپ پڑھو اس کے بعد مارکٹ میں پیپر ٹریٹ کرو اس طرح سے اگر مان لو کہ آپ نے پیپر میں پوزیشن لے لی ہوتی تو ویسے ہیں یہ فیوریبل نہیں ہے بولیش ٹرین کے لیے کیونکہ تیسرا کینڈل اپنا کام نہیں کیا پھر بھی آپ پیپر ٹریٹ کے طور پر ایکسپرینس تو لے سکتے ہو تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہو تو بہت ہو گیا آپ اسی ویڈیو میں تو اسی کا ایک بیپرید پیٹن ہے بیریش حرامی پیٹن بیریش حرامی کراس اسے بھی آپ دیکھ لیجئے آپ کو لنکھ مل جائے گی اور اس طرح سے ایک ایک کر کے کینڈل کے پیٹن جو ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سیریز میں سیریز کا نام ہے کینڈل پیٹن چینل کا نام ہے انگلی اینسنس اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور انفورمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے گروبائی نمشکار ٹھیک کیئر